حضرات کا تشریف آوری کا شکریہ آپ سب لوگوں کا ہمیشہ سے ایک بہترین تعاون رہا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اس وقت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے بعد چار دن گزر چکے ہیں لیکن چار دن گزرنے کے باوجود یہ معاملہ کہیں آکرشک نہیں رہا بلکہ حکومت کی طرف سے اپنے آروز اور ڈی آروز کے ذریعے سے پوسٹ پول دھاندلی کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں اور یہی وہ چیز سی جس کی نشاندہی جب پہلی مرتبہ الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو ہم نے کی تھی کہ ہم الیکشن کمیشن کے عملے سے اتنا مسئلہ نہیں ہیں لیکن جو آروز اور ڈی آروز کا تقرر کیا گیا ہے وہ حکومت کے نومینیٹڈ لوگ ہیں اور وہ حکومت کے انفلوئنس میں لوگ ہیں اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو حکومت نے اپنی سیاسی دنیادوں پر کراچی شہر میں بھرتی کی ہوئی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ آروز ہوں ڈی آروز ہوں یا ایون پریزائیڈنگ افسر بھی جس کا تقرر انہوں نے کیا تھا ان کو بھی ایک خاص طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں جس پر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن ہمارے ملک ہمارے شہر ہمارے صوبے کالمیہ یہ ہے کہ ایک الیکشن کا پروسس جو ہمارا جمہوری آئینی قانونی انسانی حق ہے اس حق کو منعقد کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کتنے دھرنے کرنے پڑتے ہیں کتنی دفعہ کوٹس کے دھکے کھانے پڑتے ہیں کتنی مرتبہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں اور حاضریاں لگانی پڑتی ہیں کتنی مرتبہ پوری مہم چلانی پڑتی ہے کس کام کے لیے کس کام کے لیے کہ آپ الیکشن کرا دیں براہ مہربانی اس لیے کہ وہ آپ کا فرض ہے اور ہمارا حق ہے دھائی سال بعد الیکشن منقل ہوا اور وہ بھی چار مرتبہ ملتوی ہو کر اور چار مرتبہ ملتوی ہوا تو ہر دفعہ پھر یہی پورا پروسس ہوا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ نام دہا سیاسی قوتیں ہیں جو حکومت ہے وہ بھی اختیار عوام کو نہیں دینا چاہتی جو حکومتیں جو پارٹیاں ہیں وہ بھی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں ایک جماعت اسلامی ہے چونکہ وہ ایک باقاعدہ جمہوری جماعت ہے اس کے ہر لیول پر انتخاب ہوتا ہے اس کی تمام بارڈیز منتخب ہوتی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب منقل ہو ہم پنجاب میں بھی چاہتے ہیں ہم کیپی میں بھی چاہتے ہیں ہماری پارٹی پوزیشن کہیں اچھی ہو کہیں خراب ہو انتخاب کے اعتوار سے لیکن ہم اصولی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہی وہ انتخاب ہے جس کے نتیجے میں گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی بھی اور اختیارات بھی منتقل ہو سکتے ہیں لیکن آخری لمحے تک آخری گھنٹوں تک اس میں کنفیوجن رکھا گیا تاکہ لوگ ووٹ ڈال نہ سکے اور انہوں نے چاہا تھا کہ صرف ٹین پرسنٹ ہی کاسٹنگ ہو جس طرح بعض زمنی انتخابوں میں ہوئی تھی لیکن علمدللہ لوگوں نے پچیس فیصد سے زائد ووٹ کاسٹ کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غنیمت ہے اس لحاظ سے کہ جس طرح سے ابحام کا شکار تھے یہ الیکشن لیکن ایک مرحلہ انعقاد کا تھا جس میں کس قدر تکلیف کے ساتھ اس کام کو کروایا گیا اس کے بعد جب الیکشن ہوا ہے تو عملہ نہیں عملہ ہے تو سامان نہیں سیلیں کھلی ہوئی ہیں لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں جگہ جگہ بات کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ پولنگ کا سٹارٹ ہوئی پھر اس کے بعد پولنگ کا اختتام ہوا تو اب ہونا یہ چاہیے کسی بھی موظف معاشرے میں کہ پولنگ ختم ہو یہ گنتی کرو اور جیتہار ہو جائے لیکن پتہ یہ چلا جو گنتی کی بنیاد ہے فارم ایلیوین اور فارم ٹویلف اس کو پروائیڈ نہیں کیا جارہا کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ فارم گیارہ اور فارم بارہ گنتی کے بعد فرام نہ کیا جارہے ہوں سوائے اس کے کہ دھانگلی کرنی ہے سوائے اس کے کہ بعد میں منیورنگ کرنی ہے اور الیکشن کمیشن کے چیف سندھ کے چیف اور تمام تر عملے کی ہدایات اور بار بار ڈائریکٹیوز جاری ہو رہے ہیں سرکولر جاری ہو رہے ہیں لیکن پریزائننگ افسر اپنے آروز اور ڈی آروز کے کہنے پر فارم ایلیوین اور فارم ٹویلف دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دھاندلی پوسٹ پول دھاندلی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں ہتیار کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ فارم لیے بغیر نہیں آئیں گے رات کے آٹھ بچ گئے دس بچ گئے بارہ بچ گئے دو بچ گئے تین بچ گئے بارال پھر بھی کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں انہوں نے فارم ٹویلف نہیں دیا فارم ایلیوین بھی بعض ظاہر ہے کہ کیو سی میں کہیں تیس کہیں بیس کہیں پہتیس اس طرح سے پولنگ سیشن ہوتے ہیں تو ساری لڑائی کے باوجود کہیں پر دو کم کر دیئے کہیں لیکن پھر بھی ہم نے بڑی حد تک سب جگہ پر جہاں ہماری ہے سپیشلی جیتی وی ہم نے تمام فارم ایلیوین اور فارم ٹویلف حاصل کر لیے اب تیسرا مرہ انہوں نے دھانلی کا شروع کیا کہ جب آروں نے ریزلٹ جاری کیا تو وہ فارم ایلیوین کے مطابق نہیں تھے اب اس کے لیے لڑائی کریں آپ اس کے لیے لڑائی کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہیں سے سیٹ ہماری کم کر دی ادھر سے کم کر دی ادھر سے کم کر دی چھے چھے ہزار ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں تین تین ہزار ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں لیکن چوتھے نمبر کی پارٹی کو تیسرے نمبر کی پارٹی کو جتا دیا ظاہر سندھ حکومت نے اور یہ کام برائراز سندھ حکومت اور پارٹی کے امریلہ میں ہو رہا تھا چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ جب ہم کریکشن کے لیے گئے تو وہ کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ یہ آروں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فارم ایلیوین سارے دے کہ اس کے مطابق ٹوٹل کر کے دے دے وہ اس کے لیے تیار نہیں لڑائی کرنی پڑی جتو جوت کرنی پڑی تب جا کر جو نو حلقے تھے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا ان میں سے تین کے ریزلٹ انہوں نے دیئے اور اس میں سے جو باقی چھے ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد میں اس کی ہیرنگ ہوگی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی ان سیٹوں کو بچایا ہے میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن سیٹوں کی ہیرنگ وہاں پر ہونی ہے ان سب کے تھیلے بھی منگوائے جائیں تاکہ ان آروز کے قبضے سے یہ چیزیں نکلیں جس میں منورنگ ہو رہی ہے اس وقت اور میں حیران ہوں کہ آروز اور ڈی آروز ڈسٹرک کے جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ تو بیوروکریسی سے مطالق ہیں یہ کیا نظام ہے کہ بیوروکریسی پیپلز پارٹی کا تم چھلہ بنی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیف سیکریٹری اس کا ایکشن لینے والا نہیں ہے کوئی مطلب اس میں ڈی ایم جین کے گروپ ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی ہے کیا تم ہماری کلنگ کا ٹیکہ بنے ہوئے ہو پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہو لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لڑ رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں ان پر پتھراؤں کیا جا رہا ہے پارٹی کو سپورٹ کیا رہی ہے لیکن ہلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں ظاہر ہے اس پورے نظام کی تمام چیزیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں یہ ریاستی ادارہ ہے جو بیروکریسی کا جارہ ہے تو ریاستی اداروں کے جو کسٹوڈین ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کے لوگ کس طرح سے اس نظام کو چلا رہے ہیں پھر اس کے بعد آ جائیے یہ مرحلہ بھی کسی حد تک ہم نے پورا کر لیا اور اپنی اکثریت کو برقرار رکھا تحفظ کیا تو پانچوہ مرحلہ یہ آیا کہ اب ریکاؤنٹنگ کی درخواستے دے کر ٹھیلے کھلے ہوئے ملتے ہیں سیلے کھلی ہوئی ملتی ہیں جن لفافوں پر ترازو نشان کے لفافے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ملتے ہیں لفافے پہ کچھ لکھا ہوا ہے اندر سے کچھ نکل رہا ہے ابھی میرے پاس صرف ایک یو سی ون نئی کراچی شانواز ہے نہیں جی اس کا میرے پاس ایک کمپائلیشن موجود ہے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں لفافے پہ نمبر ووٹ الگ لکھے ہوئے اندر الگ ہیں کاریگر یہ کی ہے کیونکہ آرو جب خود ہی جس کا کام تحفظ کرنا ہے وہی اگر داندلی کرے گا تو ظاہر یہی کرے گا یعنی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی بیلٹ پیپر ہیں اس کے پیچھے تو مورے لگی ہوئی ہیں لیکن ترازو کے جتنے بیلٹ پیپر ہیں پیچھے مورے نہیں لگی ہوئی ہمارے ووٹر اتنے بے وقوف تھے کہ بغر ووٹ کے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی ووٹ تھا ہی نہیں سارے کے سارے جو ہے نا بعد میں ڈال دیئے گئے کیسے افسوس کی بات ہے کھلی داندلی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جب یہ داندلی ہوتی ہے نا جب چوری کی جاتی ہے تو بہرحال چور کوئی نشان کو چھوڑ جاتا ہے تو یہ نشان چھوڑا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن نمبر ون ہے اس کا فارم الیون اور ٹویلو فارم الیون وہ ہوتا ہے جو نتیجے کی کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ اس پارٹی کے اتنے ووٹ اس پارٹی کے اتنے وٹ اور اس پر دستخط ہوتے ہیں ہنگوٹا ہوتا ہے اور شناختی کارٹ نمبر لکھا ہوتا ہے پیزائیڈنگ افسر کا اس کے ساتھ جو ریزلٹ ہے اس ریزلٹ میں پیپس پارٹی کے ووٹ ہیں دو سو اکسٹھ لفافے پہ بھی یہی تعداد لکھی ہوئی ہے لیکن جو فارم الیون آروں کے پاس ایک نیا فارم بنا لیا انہوں نے اس پر تعداد کو بڑھا کر پانچ سو تریپن لکھا گیا ہے لیکن جب لفافے سے ووٹ برامد ہوئے پانچ سو تریپن کے مقابلے میں تو چار سو ستاون نکلے اور فارم بارہ یعنی ایک فارم گیرہ میں ہی ڈسکرپنسی آگئی اور جو فارم بارہ ہے اس میں پیزائیڈنگ افسر کے دستخط اور مور کے ساتھ جو موجود ہے اس میں چار سو پچاسی نکلے دو سو اکسٹ پڑھے میں لیکن اس کو پانچ سو تریپن کیا گیا لفافے سے پانچ سو تریپن برامد ہوئے اور فارم بارہ کے مطابق چار سو پچاسی نکلے یہ تین فگر خود پیزائیڈنگ افسر نے اس میں دھاند لی کی اور آروں کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے اب آپ بتائیں کہ اس ریکاؤنٹنگ کا میں کیا کروں اسی طرح یہ ملٹپل چیزیں ہیں ووٹ ڈبل ووٹ ڈال کے جو ایک ان کا کندہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پر پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ دو نشان لگا دیتے ہیں جو ترازو پر لگے ہوئے نشان ہیں کسی اور پارٹی کے نشان پر بھی لگا دوتا تاکہ ریجیکٹ ہو جائے تو اس لیے یہ کھل لم کھلہ دھاندلی ہو رہی ہے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ بات کی کہ ہمیں اس ریکاؤنٹنگ اس پورے پروسس پر آروں پر اعتماد نہیں ہے آپ انٹروین کریں تو انہوں نے ایک ایکشن تو لیا لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس ریکاؤنٹنگ کے پروسس کو روکا جائے اور جو ریکاؤنٹنگ بھی ہوگی سارے تھیلے الیکشن کمیشن میں جائیں اور الیکشن کمیشن کے افسر کے سامنے ریکاؤنٹنگ شروع ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ سارے جالی طریقے سے جو منورنگ کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی کے ریزلٹ بنایا جا رہے ہیں اس پورے پروسس کو روک دیا جائے ہم ناجائز مطالبہ کوئی نہیں کرتے ہم جائز حق مانگ رہے ہیں کراچی کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ہمیں جتایا ہے ہم شہر کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرے ہیں ایک کاریخی سٹوریکل کم بیک ہوا ہے اور شہر کو ایک امید پیدا ہوئی ہے اس امید کے اوپر بھی ڈاکہ نہ مارے ہیں آپ آپ نے اس سے پہلے جتنا بھی کر لیا جو اختلاف جو احتجاج اور جو الیکشن کمیشن کے پاس میٹر ہے وہ اپنی جگہ لیکن پوسٹ پول دھاندلی جو کچھ کی جا رہی ہے اور نتیجہ بدلہ جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہم آپ کے منڈیٹ کا جب اعترام کرتے ہیں تو آپ بھی عوام کے منڈیٹ کا اعترام کریں یہ ووٹ ہم نے نہیں عوام نے ڈالیں یہ ساری نمبر آف سیڈز جو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے سے اپنی بڑھائیں خاص علاقوں کے اندر ہمیں شدید تحفظات تھے لیکن ان تحفظات کے باوجود ہم اس لیے الیکشن میں گئے کہ الیکشن آپ کرہ ہی نہیں رہے تھے دھائی سال لگا دیا تھا آپ نے اور آپ مزید چار سال کرانے کا کوئی موڈ نہیں رکھتے تھے دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک بھی آپ نے یہی کیا تھا تو جب پیپلز پارٹی یہ چار خراب چیزیں ڈال کر پانچویں چیز یہ کہنے لگے کہ چونکہ چار خراب چیزیں ہیں چیلنج کو قبول کرتے ہیں ہم اس کے باوجود بھی اکثریت حاصل کریں گے اور الحمدللہ ہم نے اس ساری ڈیلیمٹیشن جس میں بعض جگہ ووٹرز کا تناسب ایک اور چار کا ہے یعنی اگر دس ہزار ووٹر ہیں کہیں تو پیتالیس ہزار ووٹر دوسری جگہ ہیں ڈھائی ہزار ووٹر کہیں ہیں تو پچاس ہزار ووٹر دو یعنی ایک اور پانچ اور ایک اور چھے کا ریشو ہے اس طرح سے نمبر آف ووٹرز کے لحاظ سے ڈیلیمٹیشن ہوئی ہوئی ہے اس چیلنج کو بھی ہم نے قبول کیا اتنی نمبرز ہم نے حاصل کر لیے کہ اس کو بھی ہم نے اہرا دیا آپ ووٹرز تو دیکھیں ہمارے پورے ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں پیپس پارٹی سے کیسے اکثریت ہو سکتی ہے آپ کی پورا ڈسٹرک سنٹرل ہے ایسٹ ہے کورنگی ہے کورنگی ٹاؤن پورا ہے الحمدللہ ہم نے جیتا ہے پورے شہر نے ہمیں ایک بہترین منڈیٹ دیا ہے بڑی امیدوں کے ساتھ میں شکریہ دا کرتا ہوں اہلِ کراچی کا اپنی ماں و بینوں کا زندگی کے ہر طبقے کا آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس لیے کہ کراچی کے ایک امید پیدا ہوئی ہے اس لیے ہم نمبر ون پارٹی ہیں اور مہر انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی بنائی گی اب کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا عزت کے ساتھ قبول نہ کرے مہر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جال سازی ہے اس پر الیکشن کمیشن نوٹس لے اس پر کمام عمل کو روک دیا جائے کمام چیز اپنے پاس بلالی جائیں الیکشن کمیشن کا سارا اختیار ہے اس لیے کہ جب آروج کی اتنی شکایت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں سپریم کورٹ کی چیز جتنی پاور آئین پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر کو دی ہوئی ہیں ان اپنی جو آپ کی پاور ہے اس کو استعمال کریں ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے ہم کوئی اپنے نمبر نہیں بڑھوانا چاہ رہے ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو منڈیٹ جس کا ہے اس کے مطابق اعلان ہونا چاہیے اس لیے اس پورے عمل کو روکا جائے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہمارے کارکونوں کے اوپر ملیر کے ڈسٹرک کے جو دیاروں کا آفیس ہے آروں کا وہاں پر گولیاں چلائی گئیں زخمی ہوئے ہمارے ساتھی یعنی یہ چاہتے ہیں کہ قبضہ کر کے ساری دھنگلی کریں ریکاؤنٹنگ کے نام پر پھر اس کے بعد کماری میں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا لیزیدی کے اوپر حملہ کیا گیا میں مضمت کرتا ہوں اس کی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ویسٹ کے جو ڈی آروں ہیں ان کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ ریزلٹ دے دیتے ہیں انہوں نے نہیں دیا اور بلاخر اتنے احتجاج کے بعد جا کر الیکشن کمیشن نے اسے اپنے پاس بلالیا اب پھر مزید گڑھ بڑھ کی جا رہی ہے کے ماری میں ویسٹ میں سنٹرل میں سب جگہ جائرے منورنگ کی گئی ہے اور اس منورنگ کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری سیٹوں کو کھول دیا جائے میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ان کے بعض لوگ اپنی بےوقوفی میں جہاں وہ تین تین چار چار ہزار ووٹ سے ہم سے کم ہیں ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا میں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا لیکن وہ پیپس پارٹی کے اکسانے پر وہاں ریکاونٹنگ کی درخواستیں دے رہے ہیں اس ریکاونٹنگ کی درخواستوں کے نتیجے میں پیپس پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ کچھ جگہ تو ہم نے جماعت اسلامی کے نمبر اس طرح کم کر دیئے اور اپنے بڑھا لیئے تو کچھ ہم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی اس کے لوگوں کو بھی یوز کر کے یہ کام کریں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دوست ان کو یہ آئینی قانونی حق ہے وہ گنتی کرائے لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیپس پارٹی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہی نتائج آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی اور ایک آج سیٹ جو ہے وہ ان کی جو ہوشیاریاں ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنا تاثر بہتر کرنے کے لیے کسی اور کو بھی دے دیں گے اس لیے ہم اس پوری ان کی کاریگری کو جانتے ہیں اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کو بھی ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے خود چنے سر گوٹ میں جو ریکاؤنٹنگ ہوئی اس ریکاؤنٹنگ میں پریزائیڈنگ افسر نے فارم ٹویل پیشی نہیں کیا بھائی جب تم نے فارم ٹویل پیشی نہیں کیا تو اس کے بعد ریکاؤنٹنگ کیسے ہو جائے گی فارم ٹویل کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس ووٹر کی وہ تھی بک اس کا سیریل نمبر کیا تھا کتنے استعمال ہوئے کتنے رہ گئے اور جتنے رہ گئے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے وہ سب لکھ کر پریزائیڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ فارم جاری ہوتا ہے تو وہ ہم نے جب فارم پیش کیے ٹویل فارم ٹویل کے تو ہمارے ماننے سے انکار کر دیا تو بھائی آپ کو اس طرح سے اکثریت حاصل کرنی ہے پیپس پارٹی کے لوگوں کو چنے سر گھوٹ میں ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ وہاں نہیں جیس سکیں گے لیکن آپ بزد تھے آپ نے نام بھی اپنی مرضی کا رکھا اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا ہم نے کہا کوئی بات نہیں نام سے کچھ نہیں ہوتا سارے نام ہمارے ہیں عوام ہمارے ہیں لیکن جب آپ ہار گئے ہیں تو زبردستی تو آپ نجت مائے نا لوگوں کو آپ قبول کریں آپ ہمارے منڈیٹ کو قبول کریں آپ کے منڈیٹ کو قبول کرتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی ورنہ کیسے آگے بڑھے گی بات اتنا تو آپ شبخون نہ مارے ہمارے اوپر پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے تو میرا مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے اور میرا مطالبہ ان سے ہے کہ اب اس پورے پروسس کو روک کر اپنے پاس لیں اس لیے کہ جب اتنی بدترین صورتحال ہو کل بھی یہاں پر یونیورسٹری روڈ پہ انگام آ رہی رہی اور آروز صاحبہ ہیں نا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے خلاف زبردستی مقدمہ بھی جو ہے وہ ڈلوا دیا اور آروز صاحبہ اتنی زیادہ جانتی ہیں سیاسی کارکنوں کو کہ ان کے ہمارے کارکنوں کے نام بھی پتا تھے تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح آروز کو یوز کر کے سارے کام کر رہی ہے ہم کوئی لائن آرڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ قبضہ کیا جا رہا ہے تو قبضہ چھوڑانے آئیں گے یہ میں وان کرنا کرتا ہوں ظلم علیر میں آج پھر یہ کاروائی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے قبضہ کرو گے تو قبضہ چھوڑانے آئیں گے اور اس میں پھر جو بھی چیز ہوگی اس کی ذمہ داری پولس کے اوپر انتظامیہ پر ہوگی ہم اپنے منڈیٹ کو اس طرح سے نہیں فروغ کر سکتے آپ ہمیں یہ مس سمجھیں کہ جماعت اسلامی بس پیار محبت کی باتوں سے بہل جائے گی ہمیں عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس شہر کے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے میں کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کے ایک کیمپین شروع کریں آج سے زبردست قسم کی اور سوشل میڈیا کیمپین کریں جگہ جگہ احتجاج کریں جگہ جگہ یومی تشکر منائیں ہم تو جیت گئے ہیں الحمدللہ کل امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الہف صاحب تشریف لارے ہیں اور انشاءاللہ یہاں نیو ایمیجنہ روڈ پر ایک بہت تاریخی یومی تشکر کا جلسہ منعقد کیے جائے گا اور امیر جماعت لا عمل بھی ہمیں دیں گے کہ اب ہمیں کس طرح سے اپنے منڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے ہم کام پر یقین رکھتے ہیں میں نے اپنے تمام یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمن کو کہہ دیا ہے کہ وہ جائیں عملے سے بادشید شروع کریں حالات کا جائزہ لیں ہمیں کیا کام کرنا ہے کیسے صفائی سترائی کرنی ہے کیسے لوگوں کے مسئلحہ حل کرنے ابھی سے ایک پورا پروگرام بنائیں تاکہ جب یہ پروسس شروع ہو تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہو ہمارے پاس پورا نقشہ موجود ہو اور ہم خدمت کر سکیں میں اسی طرح یہ بھی کہتا ہوں کہ جو فنڈز ریلیز کیے جا رہے ہیں یو سیوں کو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ان فنڈز کے اخراجات کو سیس کیا جائے تاکہ جب یہ پروسس شروع ہو تو کچھ پیسے تو موجود ہوں جس کے مطابق کام کیا جا سکتا ہو بہرحال یوم تشکر بھی ہم کل منا رہے ہیں آج سے رابطہ عوام بھی شروع کر رہے ہیں اور ہم جگہ جگہ اپنی اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہم ڈی آر او کے ڈی سی کے آفیسوں کو پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق ان کا ڈہ نہیں بننے دیں گے ہم اپنے منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اور حالات اگر یہ بگاڑیں گے تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہوگی دیکھیں کل مراد علی شاہ صاحب کا فون آیا تھا میسج کیا انہوں نے پہلے کال کی پھر کال بیک کی تو ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے تمام جائز خدشات کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کو ویلکم کیا کہ ٹھیکے کریں پھر انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کا تعلق کلیکشن کمیشن سے میں نے کہا دیکھیں آپ بھی سب جانتے ہیں اچھی طرح کلیکشن کمیشن سے کسی اس کا تعلق ہے اور کسی اس کا تعلق دھاندلی سے آپ اس پورے عمل کو روکیں ہم آپ کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں آپ ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کریں جب ہم نمبر ون پارٹی ہیں تو آپ صرف اپنی ٹانگ اچھی رکھنے کے لیے دو چار یوسیاں کیوں ہمیشہ آگے دکھانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں سارا مسئلہ یہ ہے نا اور کیا ہے مطلب دیکھیں صرف یہ خواہش ہے پیپس پارٹی کی کہ وہ یہ امپریشن دے کہ ہم کراچی میں نمبر ون پوزیشن پر آئیں میں کہتا ہوں وہ اگر بیس یوسیوں کے فرق سے بھی آگے ہونا تو بھی کیلکولیشن کے مطابق وہ نمبر ون پارٹی نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو یہ پوری ایک خاص طریقے سے کام کیا ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے کی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف یوسیز کو آبادی سے تقسیم کریں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہلقہ بندیاں نمبر آف یوسیز بھی بڑھا دیں جب آپ پچیس ٹاؤن میں اپنی مرضی سے ایک آبادی دے دیں گے ڈیمارکیشن کر کے اور کہیں گے اس میں ہلقہ بندیاں بناو تو اس میں گورنمنٹی ہو شامل ہوتی ہے تو آپ نے اس پورے پروسس کو کیا ہم نے اعتراض کیا ہم نے کڑوا گھوٹ پیا اس لیے کہ آپ ایم کیوم کے ساتھ مل کر اس کو بنیاد بنا کر الیکشن نہیں کروا رہے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ اب شہر میں الیکشن ہو اور مہر بنے تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ہم نے آپ کو شکست دے دی اس سارے نمبرز کے باوجود اب آپ کو چاہیے کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا اب آپ اس منڈیٹ کو تسلیم کر لیں آپ اگر نمبر بڑھا بھی لیں گے اپنے تو آپ نمبر ون نہیں ہوں گے سب کو معلوم ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ نمبر بڑھ رہے ہیں تو اس لیے اگر کوئی بدا کرات کرنے ہم نے کب اختلاف کیا ہم نے کب باتچیت کرنے سے انکار کیا لیکن باتچیت کی کوئی بیس تو ایک طرف آپ فون کریں اور دوسری طرف آپ کے لوگ منیورنگ کر رہے ہوں تو پھر تو خود آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں چیف منسٹر سب سے بڑی ایتھارٹی ہے سب سے بڑی پولٹیکل اور انتظامی ایتھارٹی ہے جب ایتھارٹی کال کرے اور کہے کہ مسئلے حال ہو جائیں گے لیکن مسئلے مزید پیدا ہو رہے ہوں تو پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے نہیں بات ان سے ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پولٹیکل پارٹیز ہیں اور پی ٹی آئی کا جو بھی منڈیٹ ہیں اس کا بھی اترام کرتے ہیں وہ ہمارے منڈیٹ کا اترام کرتے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم بھی کیا ہے اور ہماری گفتوبو بھی ہوتی ہے اور خاصتوں پر یہ جن حالات سے اب دونوں ہی پارٹی ہیں دو چار ہیں کماری میں جو کچھ ہوا اور پھر باقی جگہوں پھر ملیر میں جو کچھ ہوا اور یہاں ایس میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پورے عمل میں تو ظاہر سی بات ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ دونوں پارٹی ہیں اپنا اپنا موقف ٹھیک طریقے سے پیش کریں اور باتچیت بھی کریں تو وہ تو ہماری الحمدللہ جاری ہے اور یقیناً یہ ایک اچھی پیشرف تھے کہ پارٹیوں میں ایشیوز پر کومن ایشیوز پر اور آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی جو ہے وہ لائزننگ ہو سکے کوئی باتچیت ہو سکے کہاں پہ میں نے ڈی سی آفس پہ اس کی فوٹیج دکھا رہے ہوں میں کب گیا ہوں ڈی سی آفس پہ وہ دکھا رہے ہوں نہیں غلط بات ہے پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی اس طرح سے شاید سمجھنے میں آپ کے غلطی ہو جو گی میں نے اس پر سوال بھی کیا میں تو گیا ہی ہوں کسی ڈی سی آفس پہ اور سعید غنی صاحب کو ایسی بات کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے فیکچول بات کرنے چاہیے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو یہ پریس کانفرنس میں اتنی تفصیلات بتانے کی ضرورتی نہیں تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم سو کر لیں تو وہ ایک سو دس کریں گے اس کا مطلب کیا ہے وہ جو بھی دعویٰ کریں بھائی میں تو کہہ رہا ہوں جائز منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن میں آکے گنتی کرا لو بس سر یہ جب بھائی آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سیٹے سے جان سے ہم لوگ آئیں ہم ایک عرصے سے جیتے ہوئے آ رہے ہیں ہاں صحیح ہے جنکہ جماعت اسلامی کو امیس سے بہت زیادہ سیٹے ملی ہیں تو یہ وہاں سے پہلے کبھی بھی نہیں جیتے تو یہ خوشوں کے چلوئے اس نے مل گئی انکم ہمیں تو کرم ہی نہیں ہوں یار دیکھ کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون پہلے کہاں سے جیتا تھا کون نہیں جیتا تھا پھر میں کیا پوری تاریخ پاکستان دو راتوں کے جماعت اسلامی کہاں سے جیتی تھی اور کہاں سے نہیں جیتی تھی تو یہ سب باتیں کہنے کی ہیں دوہزار ایک میں بھی ہم ان سمجھو گا تو جیتے تھے لیکن وہ ٹھیک ہے اس وقت کی ایمکیوم اور طاقتور تھی اس نے بیک آٹ کیا تھا تو ایمکیوم نے بائیک آٹ کسی اور وجہ سے کیا ہے میری خواہش تھی کہ ایمکیوم الیکشن میں حصہ لیتی چونکہ اس وقت تو سب سے بڑی پارٹی پاپولر پارٹی تو پی ٹی آئی تھی اور اس نے بہت بڑی تعداد میں دوہزار اٹھارہ میں ووٹ لیے تھے اور ہم نے ظاہر ہے کہ الحمدللہ اس مینسٹریم شہر میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم بھی کیا ہے تو ان کا یہ کہنا کہ یہاں سے کیسے آگئے وہ ہماری جد و جہود کے نتیجے میں بھی آئے اور آپ کی پندرہ سالہ پرفارمنس کے نتیجے میں بھی آگئے کہ آپ نے جس طرح شہر کو نظرانداز کیا اور ہم نے شہر کی ترجمانی کی تو لوگوں نے ہمیں بورٹ ڈالا ہے آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب نظر آ رہے ہیں یہ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہ ہوئی انتخاب نہ ہوا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں اور یہ ہمیں خیرات دیں اوہ بھائی ہم منتخب لوگ ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے ہم عوام کی کراچی میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُب رہے ہیں تو ہم آپ کے مرون منت تھوڑی ہیں ہم اپنا حق مانگیں گے اور آپ حق نہیں دیں گے آپ کو ایکسپوز کریں گے ہم کوئی خیرات تھوڑی مانگ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں اپنی وزارتیں تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ سے ہم تو کراچی کے عوام کا مالیاتی حق مانگیں گے انتظامی حق مانگیں گے ہم تو جو آئین نے لکھا ہوا آئین کی آرٹیکل 140A تو اس لیے اس بنیاد کے اوپر کسی سے بات چیت کرنا کہ وہ صاحب بادور ہمیں عطا کریں گے اگر ہم ان کی چرنوں میں بیٹھیں گے تو یہ تو وڈیرہ شاہی والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیدھی بات ہے بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے حکومت سے ہوتی ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور کوئی اچھی ورکنگ ریلیشنشپ بھی بن سکتی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نمبرز بھی کم کر کے اور یہ تاثر دے کے کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں اور آپ ایک گھٹیا سی رہا ہے اور آپ کو ہم عطا اس لیے کریں گے کہ آپ دربار سے منسلک ہو جائیں یہ نہیں چلے گا بھائی سیدھی بات ہے آپ برابری کی بنیاد پر آئیے آپ منڈیٹ کو تسلیم کیجئے ہم آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی اور حکومت کے طور پر آپ سے بات چیت کریں گے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ہم آپ کے مرونے منت ہوں گے جاہر سی بات ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی ہے ہمیں کوئی ذاتی غرض تو ہے نہیں کہ ہم آپ کی فائل تو بنی بھی نہیں ہے ہمیں کوئی کرپشن تو کرنی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بس تھوڑی تھوڑی چیخیں نکالتے رہیں گے اور ساتھ چلتے رہیں گے ہمارے پاس تو پورا پاکستان ہے پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے ہماری منڈیٹ کے لیے چترال کے پہاڑوں سے لے کر دیر میں برف پوش پاڑوں میں اور جو ہے وہ لاہور میں سلام آباد میں اور پورے اندرون سن میں اور پورے جو ہے وہ پنجاب میں بلوجستان تک میں احتجاج ہوا ہے ہماری الحمدللہ یہ سٹرنٹ ہے تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس طرح سے بات کر کے ہمیں اپنی مرضی کے جو ہے وہ کوئی کسی چیز پر تیار کریں گے ہمیں خیرات نہیں چاہیے ہمیں حق چاہیے دیکھیں اپشن سارے موجود ہیں میری خواہش تو یہ ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے اب پارٹیاں سب ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے ہم اس نظام کو چلائیں تو اس میں سب کا بھلائیں بھئی دیکھیں کوئی پروجیکٹ ہوگا تو بفاقی حکومت بھی کہے گی ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں بفاق کا حصہ بھی ہوتا ہے صوبے کا بھی ہوتا ہے اور لوکل باڈیز کا بھی ہوتا ہے تو کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا سب خوش ہوں گے عوام خوش ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی اور حکومت کی پارٹیوں کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور وہ ظاہر ہے جماعت اسلامی پہ ہی ہو سکتا ہے یہ ہو جائے تو سب سے اچھا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نتیجہ تو تسلیم کریں اس سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ نتیجہ تسلیم ہو جائے وہ ہو جائے تو پھر بات کریں گے اب دیکھیں ری پولنگ والا مسئلہ دیکھیں ہماری درخواست مسترد ہو جائے اور ان کی درخواست سے ساری کے ساری قبول کر لیں اس سے بھی آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پورا پروسیس الیکشن کمیشن میں چلا جانا چاہیے آروز پہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہی میرا مطالبہ ہے بار بار ورنہ یہ چلتا ہی رہے گا جھگڑا اور یہ مارا موری چلتی رہے گی دیکھو سر